بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیں کیوں یہ مرجر کی ضرورت ہے اور یہ جو رکافٹیں ڈال رہے ہیں مرجر کے بیچ میں جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں قبائل علاقے کے لوگوں سے تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو میں دس پوائنٹ اپنا چارٹر دوں گا قوم کو کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں یہ امرجنسی بیسز پہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور قبائل علاقے کے لوگوں کے لیے یہ مرجر بہت ضروری ہے اور اس کی میں پوری تفصیل بتاؤں گا کنونشن سیٹر کے اندر اور پھر اپنا دس پوائنٹ کا چارٹر دوں گا تو امید ہے انشاءاللہ آپ اگر آنی سکتے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ہمارا ہمارا جو پروگرام ہے فاٹا کے اوپر جس لانے کو میں ہوں انشاءاللہ اختر اور میں فاٹا کے انزمام کے لیے جو طریق چلائی جاری ہے کہ فاٹا کو کے پی کے کیا حصہ ہونا چاہیے اور اس سسلے میں جو طریق شروع ہوئی ہے فاٹا یوت جرگہ کی جانب سے میں اس کو پورا سپورٹ کرتا ہوں اور میں یقین مانتا ہوں کہ فاٹا کے لوگ بھی پاکستانی اور ان کو پاکستانی جیسا حق ملنا چاہیے جیسے مجھے ملتا ہے ان کو بھی ملنا چاہیے ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقوں کا ملتا ہے اسلام علیکم میں ہوں شاہد افریدی میرے خیال میں جب سے پاکستان ایک نیا ملک بنائے وہاں سے لے کر جتنی بھی حکومتیں آج تک کام کرتی رہی ہیں ہم نے اپنے فاٹا کے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کیا ان کے جو حق بنتے ہیں ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ہم نے کبھی بھی ہماری گورنمنٹ نے سیریس نہیں لیا یا ڈیلیور نہیں کر پائے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو فاٹا یوت جرگہ ہوئے میں سپورٹ کرتا ہوں انہوں نے جو بھی ڈیسیجن لی ہے لیکن وقت کا تقاضہ اس وقت یہ ہے کہ کے پی کے فاٹا کے ساتھ مجھ ہو کے ایک نیا اور ایک سٹرونگ صوبہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاٹا کے عوام کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقے پاکستانیوں کا ہے مگر بدقسمتی سے گزشتہ کئی دھائیوں سے فاٹا کے عوام اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے اس لیے میں فاٹا یوت جرگہ کے ساتھ مکمل ایک جہدی کا اظہار کرتی ہوں اور ان کے ساتھ کڑی ہوں اور میں حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ فاٹا ریفارمز کی منظوری میں مزید تاخیر نہ کرے اور وہ فاٹا کو جلد از جلد خیوہ پختنخواہ میں زم کرے اور اس کو خیوہ پختنخواہ کا حصہ بنائے اور آئینی جو کی تمام باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے اور میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ فاٹا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کو انصاف دے اسلام علیکم میں لوک لائک مولانا فضل الرحمن فاٹا کو کے پی کے میں زم کرنے کی تحریک ہے جو کہ یوت جرگہ نے شروع کی ہے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں تاکہ وہاں کی لوگوں کو وہ تمام بنیادی حقوق مل سکیں جو مجھ میں تمام پاکستانیوں کو حاصل ہیں شکریہ فاٹا کو پاکستان کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو فاٹا یوت جرگے کی تحریک میں اس کو پورا سپورٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کو خیبر پختنخواہ میں زم ہونا چاہیے تاکہ فاٹا کے لوگوں کو بھی وہی انسانی اور آئینی حقوق مل سکیں جو باقی تمام پاکستانیوں کو مل سکیں اگر ازاد ہے تو مارے اوپر یہ ایفیار کیوں لگوں ہے